اگر کسی اہل کتاب میں سے کسی شخص سے قسم لینے کا معاملہ ہو تو اس سے قسم کیسے لی جائے گی؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں موجود ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر اہل کتاب سے کبھی قسم لینے پڑ جائے تو اسے کن الفاظ میں قسم لی جائے؟ ایک یہودی کو گزارا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس حال میں کہ اس کا مو کالا تھا اور اسے کونے لگائے گئے تھے آپ نے ان کے علماء کو بلایا اور ان سے سوال کیا ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم کہ الزانی کی تم اپنی کتاب میں یہی سزا پاتے ہو تو ان کے علماء نے کہا کہ جی ہماری کتاب میں یہی سزا ہے تو آپ نے کہا اپنی کتاب لے کر آؤ وہ کتاب لے کر آئے انہوں نے چاہا کہ اس آیت کو چھپا لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو جملے کہتے میں بات کا غاز کیا ان جملوں پر غور کیجئے انشدکا باللہ اللذی انزل تورات علی موسیٰ اہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی کیا تمہاری کتاب میں زانی کی یہی سزا ہے تو وہ یہ جملے سن کر کہنے لگا نہیں اور اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں یہ بات کبھی نہ بتاتا آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم دی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل کی یہ آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو صحیح بات نہ بتاتا لیکن چونکہ آپ نے مجھے یہ قسم دی ہے تو میں صحیح بات بتاتا ہوں کہ ہماری کتاب میں زانی کی یہ سزا نہیں لیکن جب ہم کسی عزتدار کو پکڑتے ہیں تو اس کو اسی طرح مو کالا کر کے درے مار کے چھوڑ دیتے ہیں اور جب کسی کمزور کو پکڑتے ہیں تو اس پہ حد لاغو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زانی کی سزا کو لاغو کیا اور پھر فرمایا اللہمہ انی اول من احیا امرکہ اذا اماتو اے اللہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اس حکم کو مردہ کر دیا تھا پھر آپ نے اس کے رجم کرنے کا حکم دیا تو اگر اہل کتاب میں سے قسم لینے کا معاملہ آ جائے تو اس سے ان الفاظ سے قسم لی جائے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے